میں اب چاہوں گا ایک دو نیمز ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی آرڈینس کے لیے تدبر کریں تاکہ آرڈینس اور مزید اس پہ پڑھیں تو نیم آئی ہف چوزن اس الخبیر بکوز آئی ریسیف سو مینی قویشنز باوٹ پیپل گوئنگ تھوڈیفکلٹیز اور آزمائشیں تو ظاہر ہے آئی بلیو کہ یہ اللہ کا نام اسو کمفرٹنگ ایک یہ اور ایک الوکیل میں دونوں کو انشاءاللہ تھوڑا سا اکسپلین کروں گا دیکھیں الخبیر جو انتہائی باریک مین ہے جو خبر رکھنے والا ہے جو باخبر ہے اپنی کریشن کے بارے میں اور سائمولٹینیسلی سب کو جانتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کالی رات اندھیری میں کالے پتھر کے نیچے کچونٹی بھی چل رہی ہے اس کے قدموں کی چاک بھی جو ہے وہ الخبیر سن رہا ہے سبحان اللہ تو how can we live by this name میں کچھ انشاءاللہ پوائنٹس بتاتا ہوں number one be comforted by the fact that he is الخبیر یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کے بارے میں بے خبر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اللہ کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اس کا knowledge اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے تو کوئی آنسو گرے کوئی بندہ رات depressed بیٹھا ہو اسے suicidal thoughts آ رہے ہو یاد رکھیں اللہ انشاءاللہ ساتھویں آسمان کے اوپر سے اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کی نظروں میں ہے اور اللہ کو وہ contact کریں number two know that الخبیر will inform you جو باخبر ہے وہ پھر inform بھی کرے گا انسان کو تو اس سے تقویٰ پیدا کریں اپنے اندر کہ وہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی inform کر دے گا ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی وہ بھی inform کر دے گا اس لئے be very vigilant about this way پھر دیکھیں understand the reality of life of this world اللہ سب سے بڑا خبر دینے والا ہے اللہ آپ کو خبر دے رہا ہے یہ یہ الخبیر کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ اس دنیا میں کھونا جانا جیسے وہ حدیث بھی ہے نا کہ مری بکری صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کون لے گا انہوں نے کہا اس کو تو کوئی نہیں لے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے لئے اتنی بھی اوقات دنیا کی نہیں ہے تو یہ الخبیر آپ کو بتا رہا ہے کہ rest assured یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے تو اس سے ایمان کا ایمان جو ہے وہ سوچیں آپ کا کہاں بھی جائے گا سبحان اللہ پھر ہے make sure to do good hidden deeds ایسے deeds جو صرف الخبیر کو بتاؤں سبحان اللہ اور اس کی کتنی کمی ہے ہماری لائفز میں ہماری پوری کوئی ہوتی ہے ایسے عمالوں جو لوگ کے سامنے آ جائیں کوئی میں ویڈیو بنا دوں کوئی موٹیویٹ کر دوں لوگوں کو لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے ایسے عمال ہوں گے جو صرف اس نے الخبیر کے لئے رکھے ہیں کہ بس اس کو بتاؤں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو جائے نہ وہ پتاؤں and then adhere to the laws of الخبیر اللہ سبحانہ وتعالی کے جو laws ہیں وہ انتہائی باخبر ہے اور باخبر ہوتے ہوئے اس نے وہ laws آپ کے لئے بھیجیں ان laws میں ہی آپ کا فائدہ ہے جیسے آپ نے وہ آیت پڑھی تھی نا اس میں لطیف لطیف یعنی کہ اس کو ہم کہا گئے سیٹل بہت سیٹل ہے اور خبیر بہت باخبر ہے دونوں ایٹریبیوٹس کو بہت بیوٹیفلی اللہ نے کمبائن کیا اور سبحانہ اللہ آخری پوائنٹ جو میں بتانے ہوں گا وہ ہے کہ don't judge people too quickly اللہ تعالی جو ہے نا وہ خبر جس طرح سے رکھتا ہے تو اس خبر کے پیچھے بہت knowledge ہے اس کے پیچھے بڑا data ہے evidence ہے proof ہے تو یہ سب کے لئے دیکھیں نا you should be like الخبیر in your real life although ہم وہ level تو نہیں عجیب کر سکتے ہیں اللہ کے ناموں کو practically تو ہم نے implement کرنا ہے یہ principles کے لئے coordinators کے لئے CEOs کے لئے سب کے لئے کہ نظر رکھیں لیکن they must have a very good data ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو جلدی وہ judge نہ کریں اور دوسرا الوکیل سبحان اللہ اس نے تو میری اتنی help کی اس attribute نے the disposer of affairs حضر یوسف کی مثال کہ بس وہ اللہ کہتا ہے کہ میں الوکیل ہوں مجھ پہ چھوڑ دیں سب کچھ میں سنبھال ہوں تو میرے لئے تو یہ دو attributes جو ہے نا سبحان اللہ amazing آپ کے لئے اور آپ کے لئے کیا اللہ کے خاص attributes علی بھائی میرے دل کے قریب دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ الحکیم اور الشکور سبحان اللہ آپ کو جو سوال آتے ہیں ان میں بھی audience کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہے ہیں جو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر لیا الحکیم means کہ اللہ تعالیٰ is all wise یعنی اللہ تعالیٰ کی wisdom جیسی wisdom کسی اور کی نہیں ہے بے شک اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ perfect فیصلے ہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے ہماری زندگی میں دشان بھائی نے بہت خوبصورت آیات کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی تمہارے لیے ایک فیصلہ تمہیں برا لگ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بہتری ہو بلکل صحیح پرسنلی مجھے لائف میں بہت انہوں نے ہیلپ کی اس نام نے خاص طور پر کیونکہ بہت سی چیزیں میں ڈیفرنٹ طرح سے چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طرح سے چاہی صحیح اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہی it was proved کہ وہ ٹھیک تھی وہ بہت بہتر تھی اسی طرح آپ کے زندگی میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں آپ اس بات کا ٹرسٹ رکھیں کہ الحکیم جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا بلکل صحیح وہ آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ آپ کے حالات آپ کے واقعات آپ کا فیوچر دیکھتے وہ بیسٹ ڈیسینس ہیں جو آپ کے لائف میں ہو رہے ہیں نمبر دو الشکور دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری چیزوں کا اکنالیج نہیں کہا جاتا ہم لوگ جو ایفرٹس کرتے ہیں فار ایکزمپل فیملی میں ہوتا ہے شوہر کہتا ہے میری بیوی میرے میں صبح سے شام تک اس کے لئے محنت کرتا ہوں اسی طرح بیوی کہتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری ایفرٹس کو میری محنت کو اکنالیج نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ بھی ہے نا اس کو اکنالیج کرتے ہیں اور اس کو اپنے پاس ریکارڈ کرتے ہیں پھر قیامت والے دن اپنی شان کے مطابق آپ کو ریوارڈ کریں گے سبحان اللہ فار ایکزمپل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا تم لوگ کسی بھی نیکی کو حکیر نہ جانو یہاں تک کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے سمائل کرنا ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح فرمایا کہ ایک جو رسے سے جو کانٹے دار اگر کوئی چیز پڑے ہوئے ہیں اس کو ہٹانا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے بالکل ایسی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ہر ایفرٹ کو آپ کے ہر آنسو کو آپ کی ہر سٹرگل کو بالکل اکنالیج بھی کرتے ہیں اور ان جیسے اکنالیج کوئی نہیں کرتا that is الشکور زبردست ماشاء اللہ علی بھائی میرے لیے جو اللہ تعالی کا ایک نام ہے الرزاق وہ بہت امپاورنگ ہے کیونکہ اس پہ میری اپنی حج کی سزاعتی پرسنل سٹوری ہے میں نے دو ہزار سولہ کی بات ہے میں مختلف سکول میں وزٹنگ جابز کر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے رحمہ اللہ بہت انسسٹ کیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرو پلوٹ میں انویسٹمنٹ کرو پیسے ضائع کرتے رہتے ہو اڑاتے رہتے ہو آپ کو پتا ہے والدین کو تو فکر ہوتی ہے تو میں نے جو ہے مجھے تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی سیونگ جو ہونی چاہیے وہ حج کے لیے ہونی چاہیے خیر مجھے اب میں بڑی ڈائکوٹومی میں تھا ابو کی بات مانوں دنیا کے لیے انویسٹ کر دوں یا حج کے لیے انویسٹ کروں وہ فریضہ ہے اچھا میرا رجحان زیادہ مائل ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے حج کر لینا چاہیے لیکن میں ایک ڈائکوٹومی میں آ گیا کہ والد صاحب کی بات مانوں یا یہ کروں تو میں ہمارے ٹیچر ہیں شیخ انس ان کے پاس گیا اچھا میں ان کے پاس گیا تو میرے ذہن میں مجھے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں اللہ کا فریضہ ضروری ہے آپ حج کے لیے پیسے جوڑیں اچھا ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے پکچر یہ الگ پینٹ کر دی انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حج فریضہ ہے اور ایسا فریضہ ہے جو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی بات ماننا بھی آپ کے لیے فرض ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ والد صاحب کی بات مانیں آپ بسم اللہ کریں آپ پلوٹ میں انویسٹ کریں اور آپ ٹیوشنز پڑھائیں اور پیسے جھوڑیں میں کہا شیخ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سرکاری حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھوٹیاں اب تو یہ بیس دن والا سلسلہ ہو گیا اس میں چھوٹیاں بہت ہوتی ہیں میری جوب نیچر اس طرح کی میں چالیس پچاس دن نہیں افورڈ کر سکتا اور پرائیوٹ حج بہت لاکھوں میں ہوتا تھا اور ٹیوشنز سے کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں سکول گوئنگ ہیں سیلوریز ہیں اتنی اتنی سیونگ کون کے انہیں کہا نہیں آپ میری بات مانیں اللہ تعالیٰ آپ کی سیز میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لئے اسباب پیدا کرے گا اچھا میں نیگیٹیو ہو کے اور ڈس ہارٹ ہو کے نکلا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں شیخ صاحب کی ٹھیک ہیں لیکن یہ بیونڈ اسباب خیر میں آیا میں نے اببو کو بتایا اور اببو نے اببو بہت خوش ہوئے میں نے پلوٹ میں بھی انویسٹ کر دیا یہ میرے حج پہ جانے سے پہلے یہ میرے حج پہ جانے سے آٹھ مہینے پہلے کہ میں آپ کو سٹوری بتا رہا اللہ نے ایسی برکت ڈالی آپ یقین کریں کہ میری ٹیوشنز کا سلسلہ لوکل سے انٹرنیشنل ہو گیا اور پھر مجھے ایک جگہ سے جوب آفر آئی جو کہ ٹیچنگ سے تھوڑی ہٹ کے تھی تھوڑی منیجریل جوب تھی اچھا اس جوب کو نہ میں تھکرانا چاہ رہا تھا آپ کو پتا ہے انٹریو میں آپ کو سیلری وغیرہ آفر کرتے ہیں اچھا میں نے ان کو ایک ایسا فگر کوٹ کر دیا جو کہ میری کرنٹ سیلری سے بہت زیادہ تھا اچھا اور میں نے جان بوجھ کے اتنا زیادہ کوٹ کیا کہ مجھے پتا تھا یہ کہیں گے یہ تو انڈیالسٹک آپ یقین کریں انہوں نے وہیں پہ میرا ہاتھ میں لایا اور انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کانٹریکٹ سائن کریں اور انہوں ان کو میں نے جب یہ بتایا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے اور میری اتنی چھوٹیاں ہوں گی اب اپنی پہلی جوب کے لیے میں صرف نہ تو حج کے لیے پیسے جوڑا تھا بلکہ وہ جو پیچھے مجھے سیلری نہیں ملنی تھی اور گھر کا خرچہ اس کے لیے بھی میں پیسے جوڑا تھا انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حج کی لیوز بھی دیں گے اور وہ لیوز آپ کی پیڈ بھی ہوں گی تو یعنی کہ میرے لیے یعنی کہ it was beyond understanding کہ ایک سیلریڈ بندہ جو ہے وہ اتنے لاکھ جوڑ کے اس طرح کا حج کیسے کر لے تو دیکھیں اللہ وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے تو میرے لیے ذاتی incident جو ہے نا وہ بہت empowering ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے الرزاق ہیں اور رزق دینے والا ہیں سبحان اللہ